سلام علیکم فرینڈ مائن ایم ابو بکر آج کی ویڈیو ہے پلستر کے بارے میں گھر کی چنائی کے بعد جو نیسٹ مرلا ہوتا ہے وہ پلستر ہے پلستر ساف سترہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے گھر کا جو پینٹ ہوتا ہے وہ ساف سترہ دکھائی دے گا اور جو دیواریں ہوں وہ ساف ستری دکھائی دیں گی آج کی ویڈیو میں دیکھیں کہ مضبوط پائدہ پلستر کیسے کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میں آپ کو پلستر کی ایک دیوار دکھاتا ہوں جو کہ مکمل طور پر ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار کتنی خوبصورت اور شائننگ میں پلستر ہوا پڑا ہے اس کو چھاپ لگا کر چپٹی اور گرمالے اور فارم سے بالکل سٹیڈ کر دیا گیا ہے پلستر کرتے وقت پلستر کی اہم باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جو پلستر کی مٹائی رکھنی ہے وہ چار ستر یعنی کہ آدھا ان سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے زیادہ موٹے پلستر میں کریکس آ جاتے ہیں اس لیے پلستر جتنا بریق ہوگا اتنا ہی صاف سترہ دکھائی دے گا اور جو مضبوطی ہوگی اتنی ہی زیادہ ہوگی اور پلستر کو چار ستر میں کیسے ایکولی رکھنا ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب چھاپ لگا ہے تو چپٹی سے دیوار کی ایک سائٹ دیوار کی دوسری سائٹ اوپر سے اور درمیان میں چپٹی سے آپ سے مثالہ اتا لینا ہے اور باقی جا پر چھاپ لگی ہو وہاں پر مثالہ اتا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کاریگر ایک سائٹ سے مثالہ اتا رہا ہے دیوار کی اور پھر دوسری سائٹ سے اور اوپر سے یہ بہت ہی اہم پلستر میں ہوتا ہے اس کا آپ نے خصوصی خیار رکھنا ہے کہ ہم نے چار ستر تک ہی اس کی مٹائی رکھنی ہے یہ پلستر کی اہم انفو ہے پلستر موٹا یا مثالہ کئی زیادہ وہاں پر آتا ہے جہاں چنائی صحیح نہ ہو اس لئے چنائی ہمیشہ صاف ستری رکھنی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر چنائی صاف ستری نہیں ہوگی تو کنفرم آپ کا پلستر صاف نہیں ہوگا اس لئے میں کہتا ہوں کہ چنائی بلکل صاف ستری ہونی چاہیے اس لئے اچھے کاریگر کا استعمال کریں اور اس کے مٹریل کا بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں پلستر میں ہمیشہ آپ نے چناب کی ریت کو استعمال کرنا ہے اس میں اس کی ریشو ایک حصہ سمر چار حصے ریت کی ہونے چاہیے اور مثالے کی مکسنگ بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے اس میں مثالے کو تین کلٹیاں دینی چاہیے مثالے کو جالے کی مدد سے چھان کے استعمال کرنا ہے کیونکہ اس میں موجود کنکر وغیرہ کچھ بھی نہ ہو جو دورانے پلستر کاریگر کو تنگ کرے پلستر ہمیشہ سٹیٹ اور چپٹی میں ہونا چاہیے یہ تھی پلستر کی اہم معلومات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی کیونکہ گھر ایک بار بنتا ہے تو اس لئے آپ کو اس کی ساری انفو ہونا لازمی تھی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو میرے چینل پر مل سکے اور آپ کو اس کی کیوننگ کے بارے میں بتاتا چلوں بھول گیا تھا اس کی کیوننگ آپ نے گرمیوں میں تین سے چار دن کرنی ہے اس کا آپ نے خصوصی خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے شکریہ دوستو